اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں ایمناد احمد ناظرین اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے وہ یکسر طور پر بدل چکی ہے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوکرین اور رشیہ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے اس نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے دنیا کے جو اس وقت بڑے ممالک ہیں بڑی طاقتیں ہیں جن میں رشیہ ہے چائنہ ہے اور امریکہ ہے رشیہ اور چائنہ جو ہے وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور امریکہ ایک طرف کھڑا ہے امریکنز یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں یورپ یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے نیٹو یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن رشیہ نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے جبکہ کئی یورپی ممالک نے رشیہ میں جا کر یہ کلیم کیا کہ ہم نے ان کی صلاح کروا دی ہے ان کی یوکرین اور رشیہ کی صلاح ہو گئی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا کیونکہ اگر رشیہ کی اور یوکرین کی صلاح ہو چکی ہوتی تو یہ جنگ شروع نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن ممالک نے گارنٹی دی تھی کہ ریشیا اور یوکرین کی صلاح ہو گئی ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ کوئی چھوٹے ممالک نہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا اس میں فرانس شامل تھا اس میں جرمنی شامل تھا جس نے کلیم کیا کہ ہم نے ریشیا کی اور یوکرین کی بیچ میں صلاح کروا دی ہے لیکن پیوٹن جو صدر پیوٹن ہے ان کی جو سٹیٹیجی ہے اس نے پوری کی پوری صورتحال کو اکثر بدل کے رکھ دیا اور انہوں نے شیٹ اپ کال دی اس وقت بھی جرمنی کو بھی اور فرانس کو بھی کہ تم یہ معاملے میں پیچھے رہو اور اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرو اور آج جو پیوٹن نے بیان دیا ہے وہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے اور میں دنیا کے تمام ممالک سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں اور جو اس میں انٹرونشن کرے گا جو اس میں دخل اندازی کی کوشش کرے گا ہم اس کو بھی تباہ کر دیں گے اور اس کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے لہٰذا ہمیں زیادہ یعنی کہ انٹرونشن جو ہے ہمارے معاملے میں وہ نہ کی جائے ناظرین یہ بیان بہت بڑا بیان ہے اب یہ جنگ تو شروع ہو گئی ہے اور وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ اس وقت رشیہ میں موجود ہے لہذا یہ چیزوں کو لنک کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے پوری دنیا تو کلیم کرتی رہی کہ ہم نے صلاح کروا دی ہے لیکن پاکستان کے جو معاملہ ہے اس میں جو امپورٹنس کے لیول ہے وہ چیک کیا جائے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت شاید یورپ اور امریکہ سے زیادہ ہے روس کی نظر میں جی ناظرین یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے رشیہ کو پاکستان سے کیا لینا دینا پاکستان کی کیا حقات ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کیا جائے وزیراعظم کی بات رشیہ کیوں مانے گا یا پی رشیہ پاکستان کو بلا کر جنگ کیوں کرے گا پوری دنیا میں پاکستان کو ہائلیٹ کیوں کرے گا رشیہ کا کیا فائدہ ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارا 31 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے جو رشیہ ہے وہ 800-900 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو ہمارا تو ایک مقابلہ ہی نہیں ہے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بات کہنا شاید بے وقوفوں کی جنت مرانے کے مترادف ہے دیکھیں پاکستان کے باس کچھ نہ بھی ہو لیکن ایک بات زیادہ میں رکھے گا کہ پاکستان ایک ایٹومنگ پاور ہے اور پاکستان کی جو میلٹری طاقت ہے اس کی جو پوری دنیا کے اندر پہ زیرہ ہی ملتی ہے اس کو اس کی خواہش ہر ملک کرنا چاہتا ہے پاکستان کے باس کچھ ہو نہ ہو لیکن ہمارے پاس جنگی طاقت ضرور ہے ہمارے پر رشیہ سے زیادہ جنگی طاقت نہیں ہے لیکن ناظرین ہماری جتنی بھی طاقت ہے وہ امریکنز کو اور یورپ کو یہ باور کرانے کے لیے کافی ہے کہ اگر پاکستان جس کے ساتھ کھڑا ہے اس کی جو سٹرنٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا اب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا اور ایران کا جب معاملہ ہوتا ہے تب بھی پاکستان کی ایمپورٹنس سامنے آجتی ہے اور پاکستان جو ہے معاشی طور پر مضبوط نہیں ہے پاکستان دفاعی طور پر ایک مضبوط ملک ہے اس لئے پاکستان کو ایمپورٹنس دی جاتی ہے آج وزیراعظم امران خان کو بہت اچھا پروٹوکول بھی دیا گیا ہے ریڈ کارپٹ پروٹوکول ملا ہے پیوٹر نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے جبکہ باقی صدوروں جو آتے رہے ہیں فرانس کے رشیہ ایران کے ان سب کو بارا بارا میٹر کی ٹیمیل بھی بٹھاتا رہا ہے اس میں جو کوویڈ کے ایسا پیس تھی اس کو بھی فالو نہیں کیا ہاتھ ملایا ہے پاس بیٹھیں تو ناظرین ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو امران خان پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ جو ہے رشیہ والا اس نے امران خان کے قد کو اور بڑھا دیا ہے پاکستان کی عزت کو دنیا بھر میں بڑھا دیا ہے چاہے آپ جو مردی سمجھتے رہے ہیں یہ بات ہے کہ پاکستان اب ڈسکس ہونے لگا ہے پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پاکستان اس وقت ان قوتوں میں شمار کیا جا رہا ہے ڈسکس کیا جا رہا ہے جو کہ دنیا پر اپنا امپیکٹ چھوڑتی ہیں جو دنیا کے اوپر اپنے معاملات کے حوالے سے فیستہ سازی کے اندر بہت زیادہ امپورٹن سے اختیار کر گئے ہیں اور پاکستان اس رشیہ والے واقعے کے بعد رشیہ میں جانے کے بعد جنگ شروع ہونے کے بعد یہ بات جو ہے وہ دیکھی جاری ہے کیونکہ اس وقت امیرکا بھی پاکستان کو یعنی کہ پاکستان پر ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے امیرکا نے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان رشیہ سے نہ ملے لیکن آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی میں شد تحصیل رہی ہے اور امران خان کے زیادہ تعریف میں اس لی نہیں کروں گا کہ لوگ سمجھیں کہ شاید امران خان کا پیڈ یہ پروگرام ہے لیکن حقیقت جو ہے اس کو بات کرنی چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے جو نظر آ رہا ہے کم از کم اس پر بات کی جانی چاہیے جو لوگ اس کو کرٹسائز کر رہے ہیں امران خان کے جانے کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرٹسائز نہیں کرنا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پاکستان کی پر دنیا میں عزت بڑھی ہے کم نہیں ہوئی ہے اب اس کے بعد ناظرین جنگ کی صورت حال یہ ہے کہ ریشیا نے جو اٹیک کیے ہیں دو علاقوں پر ان اٹیک کے نتیجے میں تقریباً سو سے زیادہ جو یوکرینی بشندے ہیں اور جو فوج ہے یوکرین کی وہ یعنی کہ ان کی اموات ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ جو یوکرین کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پانچ جو تیاریں ہیں ریشیا کے وہ گرا دیئے اب یہ کلیم ہے ناظرین اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کلیم کو سنجیدہ لینے سے پہلے یہ ضرورت ذہن میں رکھے گا کہ اس وقت ایک اور جنگ چل رہی ہے جس کو فیک نیوز وار کہتے ہیں یعنی کہ ایسی جنگ جو کہ غلط خبریں اور جالی خبریں چلا کر جیتی جاتی ہے جس میں اب یوکرین اپنی فتح کا اعلان کرے گا ریشیا اپنی فتح کا اعلان کرے گا جیسے آزربائی جان اور ارمینے کی جب جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا اور فیک نیوز چلائی جا رہی تھی یہ ایک وار ہے ناظرین جو کہ ایک نئی ایڈیشن ہے آج کل کے جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئی ایڈیشن ہے لیکن پہلے بھی اس طرح کے جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں فیک نیوز چلا کر جنگیں جیتی جاتی رہی ہیں اب ناظرین جو صورتحال ہے اس میں دونوں طرف سے ایک بھاری نقصان پہنچانے کا کلیم کیا جا رہا ہے لیکن جو مصدقہ ذرائع ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں مصدقہ ذرائع کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روس نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ انہوں نے یوکریین کا ایڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا ہے اور اس کے باوجود یوکریین کا کلیم ہے کہ ہم نے ریشیا کے پانچ سیارے نیچے گرا دی ہیں ریشیاں تیاروں کو زمین بوس کرنا ناظرین آسان نہیں ہے لیکن یہ بات زیر میں دیکھئے گا کہ اس بات پر اس خبر پر یقین کیا نہیں جا سکتا مکمل طور پر اس کو ہمیں ڈاؤٹ نہیں رکھنا پڑے گا چند دنوں میں صورتحال جو واضح ہو جائے گی لیکن جس طرح سے یوکریین کے وزیراعظم نے آ کر بیان دیا ہے ٹی وی کے اوپر جس طرح سے انہوں نے جذباتی انداز میں کہا ہے کہ حملے کے بعد میں نے پیوٹن کو فون کیا اور پیوٹن نے میٹا فون نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوکریین ہے اس کی دفاعی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکریین کوئی بہت طاقتور ملک نہیں ہے اس کی دفاعی حیثیت بہت کمزور ہے ان کا جو ملٹری بجٹ بہت کم ہے اور ان کے پاس جو ٹریننگ سیم وہ بھی بہت کم ہے ایک وقت تھا یوکریین کے پاس بہت طاقت ہوا کرتی تھی اس سٹیٹ کے پاس جب وہ یو ایس آس آر تھا یعنی کہ رشیہ یعنی کہ جب ایک متحد ہوا کرتا تھا سوویٹ یونین کی شکل میں اس میں یوکریین جو تھا وہ ایسا ملک تھا جس کے پاس اٹومک طاقت تھی جو کہ انیس سو اکانوی میں ازادی کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دی اس کو ڈیکوڈ کر دیا امریکہ کے کہنے پہ تو ان کے پاس طاقت تو ناظرین پہلے تھی لیکن اب یہ وہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو یوکریین ہے اس کو شاید ہتھیار ڈالنا پڑے اور رشیہ جو ہے جیسے اس نے کریمیاں پہ قبضہ کیا تھا دوزار چودہ میں جو کہ یوکریین کے ساتھ ہی لگتا ہے اس کا ایک حصہ ہے اسی طرح ناظرین اب لگتا ہے کہ مزید دو علاقوں پر بھی یوکریین کے رشیہ کا قبضہ ہو جائے گا اور یہ جنگ رشیہ ہی جیتے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کا بھی بہت زیادہ سمجھ جاری کیسا چلنا ہوگا اگلی ویڈیو تک لئے اجازہ دیجئے گا تب تک لئے اللہ حافظ